موسیقی اسلام علیکم کیسے آپ سب امیدے کے خیرے سے ہوں گے مہبادہ شرطہ لگا شکر ہے اور آج ہے سترہ سپٹیمبر ویسے آج کسی کا برثڈے نہیں ہے یہ یمی کیک جو دیکھ رہے ہیں یہ ہیدر آبادی ٹچ پر ہے یعنی ہیدر آبادی کیک جو بومبی بیکری کا آیا تھا لیکن میں نے ویڈیو میں دکھایا تھا تو یہاں پر جانے یہ کیک ہیدر آباد بیکری سے بابا لے کر آئے تھے اور جب ہیدر آبادی پیکری کیک آیا تھا تم نے کہا تھا کہ ہم Lehrerانسی میں جو بیکریز ہیں جو بنا رہی ہیں ہیدر آبادی کیک وہاں کا بھی ٹیسٹ ٹرا کرے کہ ایسا ہے تو سسٹر نے بابا سے کہا تھا کہ لے کر آئے گا اہباب بیکری کا ہیدر آبادی کیک تو بابا لے کر آیا تھا لیکن بس یہ ہے کہ ہر جگہ کا اپنا اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے جیسے بومبی بیکری ہے اس کا اپنا ٹیسٹ ہے تو اس جیسا تو ظاہر باتیں کوئی اور نہیں منا سکتا تو اس کا ٹیسٹ اپنی جگہ تھا اور باقی یہ جو چوکلیٹ کے کے جو حیدہ بادی کے نام سے ہی جوہنا وہ ملا ہے تو یہ بھی جوہنا ٹیسٹ میں مزے کا تھا لیکن جو بومبی بیکری سے اگر کمپیر کیا جائے تو ٹیسٹ میں جوہنا وہ فرق تھا یہ ہے کہ جب بومبی بیکری کا چوکلیٹ کے کھائے گا تو بس اچھے لیکن کے کیسا ہے پھر یہ ڈیلیور بھی کرتے ہیں اور یہاں کی سارے چیزیں مزے کی ہوتی ہیں اور پہلے بھی میں نے ویڈیو میں دکھا ہے یہاں بس ہم نے تھوڑا سا کیک کھایا تھا اور یہ مکس بسکٹ تھے اور یہ تھا کہ مشی پہلے چاہے پناہ لے تو پھر چاہے بسکٹ کھائیں گے چاہے کے ساتھ تو یہاں بس میں بسکٹ کھا رہی تھی اور یہ بھی ٹیس میں بہت مزے گئے تھے ابھی شام کا ٹائم تھا چاہے باقی ربی اور اس کے بعد مغرب کی آزان ہو گئی تھی اور مغرب کی آزان کے بعد ہو گیا تھا بارہ ربی لول کا چاند نظر آ گیا تھا اور آپ سب کو میری طرف سے ربی لول کا مبارک مہینہ بہت مبارک ہو اور بارہ ربی لول کی تیاریاں ظاہر باتیں چل رہیں گے بارہ ربی لول ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے اور ہر سال بہت خوشی کے ساتھ اور جو شک کے ساتھ منایا جاتا ہے بیت کی طرح ہی بارہ ربی لول کا دن جیو منا دیں ہر سال نیا سوٹ بناتی اور ابھی کے لئے بھی میں نے یہ سوٹ بنایا تھا بارہ ربی لول کے لئے وائٹ پر ملٹیک کلر کی پرنٹنگ ہے اور اس کے علاوہ یہ سٹیچ میں ہی ملا ہے اس کا ٹراؤزر اور اس کی شیٹ پر نیک پر ہینڈور کا کام ہے اور یہ مجھے اچھا لگتا وائٹ میرا فیوریٹ کلر ہے زیادہ میری کلیکشن میں یعنی کپلوگی کلیکشن میں زیادہ وائٹ سوٹ ہی نکلتے ہیں یا پھر لائٹ کلر کے پھر لائٹ ڈارک میں دونوں ہی پسند کرتی ہوں یعنی کہ دونوں ہی بناتی ہوں لیکن وائٹ زیادہ پسند ہے تو کئی نہ کئی اگر جب بھی پسند آجا وائٹ تو یہ ہوتا ہے بس میں لے لوں اور یہ پہننا وائٹ یا بلیک اس طرح آنکھا تو زیادہ پسند ہے تو زیادہ سوٹ جو نا میں پھر وائٹ ہی ہو جاتا ہے اور ابھی بھی میرا موڈ نہیں تھا کہ میں وائٹ بنا ہوں لیکن بس پسند آگیا تھا تو پھر میں نے یہ لے لیا خیر جبکہ چھوٹی سسٹر جو نا وہ ہمیشہ منع کرتی کہ نہیں تھی سارے وائٹ سوٹ ہو گئے پھر تم یہی لے رہی ہو پھر بس جب دل آ جاتا ہے نا کوئی پسند آ جاتا ہے سوٹ اس طرح سے تو پھر جو نا وہ لے نہیں پڑتا ہے خیر سلپس پہ اور دامن پہ اس طرح کی اس پہ ڈیسائن بنا ہوا ہے اور یہ ہے میرا رب لیول کا سوٹ اور اس کا ڈوبرٹہ تو گھر سے ہی نکل جائے گا یعنی ملٹی کلر کا ہے تو کوئی وائٹ ڈوبرٹہ یا ملٹی کلر کا ڈوبرٹہ میں میچ کر کے اس پہ لگا کے پہن لوں گی اور اب یہ رات کا ٹائم رات میں میں بنا رہی تھی برگر اور چکن نے اجیتہ بنائی تھی اس کے لیے سسچر نے اور یہاں پر ایک برگر تو بنا کے انہوں نے کھا لیا تھا باقی تین برگر بن بچے تھے تو دو میں فلنگ ہو جائے گی ایک میں میں نے چکن کباب رکھا ہوا تھا وہ فرائے کر کے اس کا بنا لیا تھا اور یہ سوس جیسے کہ میں نے ہر بار بتا ہے کہ برگر سوس میں یہ اس طرح کی تھاؤزنڈ آئلینڈ کی سوس یا پھر کیچپ مائنیز اور چلی گارلک سوس مکس کر کے اس طرح کی جوہنا ڈپ بندی ہے تو یہ برگر کے لیے مزید کی لگتی ہے اور باقی فرائیڈ چیزوں کے لیے بھی تو یہاں بس سوس تیار کر لی تھی یہ میں لگا رہی ہوں بن کو سیکھنے کے بعد اس کے بعد چکن فجیتہ کی فلنگ کروں گی اور سیلٹ لیف اور اس کے بعد پھر کیچپ وغیرہ کر کے اس طرح سے اسیملنگ اس کی ہو جائے گی تو یہاں پر جوہنا لائٹ گئی ہوئی تھی اور اتنی زیادہ گرمی تھی کیچن میں کے کام کرنا مشکل ہو رہا تھا تو میں سیلٹ لیف رکھنا بھول گئی تھی بلکل بس یہ تھا کہ جلدلدی کام ہو جائے اور میں کیچن سے جو ہے نا وہ بھار جاؤں ڈھوم میں لیکن بس اسی چکر میں جو ہے نا پھر میں نے سیلٹ لیف نہیں رکھا اور میں نے ساری فلنگ کر دی اور اس کے بعد یاد آیا کہ سیلٹ لیف تو رکھے نہیں خیر پھر اوپر سے ہم نے رکھ دیئے تھے میں نے بولا یار کھانے تو ہیں کبھی کبھی بس ایسا بھی ہو جاتا ہے بس تھوڑی سی اوپر سے یہ ہے کہ سارا چھوک گیا تھا لیکن سیلٹ لیف خیر اوپر سے رکھ دیئے تھے پھر اس طرح سے ہم نے برگر تیار کر لیا تھا ایک میں نے چیز والا تیار کیا تھا چیز اور موسریلہ چیز رکھ کر کیونکہ چیز برگر بھی جانا وہ مزی کا لگتا ہے اور اس کو جانا وہ فرائی پین میں رکھ کر چیز ملٹ نہیں ہوتی اور نیچے سے بند کڑک ہو جاتا ہے تو تواہ گرم کر کے رکھیں جیسے پیزے پہ رکھتے ہیں اسی طرح سے جب ہی چیز جلدی اور اسی طرح سے ملٹ ہو جاتی ہے خیر یہاں پہ ہمیں یمی برگر تیار ہو رہے ہیں ویسے چکن فجدہ برگر بہت مزی گئی ہے تو یہاں بھی کھانے میں برگر تھے اور اس کے علاوہ رات میں میں نے کڑھائی بنائی تھی اور دوپیر میں ہم نے کھانا نہیں کھایا تھا کڑھائی کے ساتھ اور برگر تھے بس یہی ہمارا ابھی کا کھانا تھا اور لائٹ نہیں آئی تھی اور گرمی میں ہی کھانا کھایا خیر بہت زیادہ اس ٹیمپے گرمی ہو رہی ہے بس یہ کہ شاید جاتی گرمی ہے اس کے بعد جو ہی نا وہ ونٹر شروع ہو جائے گا تو موسم تھوڑا صحیح ہو جائے گا شاید اکتوبر سے بگن ابھی اس ٹیمپے جو نا کافی زیادہ گرمی ہو گئی ہے پھر سے یہاں پر برگر کو بس ہم نے انجوائے کیا اور اس کے بعد ایسی یہ برگر نظر آ رہا ہے اوپر سے سیڈی اٹھکے دے تو چکن چھپ گئی تھی لیکن خیر کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر بس یعنی کھانا مرہ کھانا کھانے کے بعد جینا پھر لائٹ آ گئی تھی اور مجھے یہ تھا کہ کل سے ربی لول شروع ہے تو مجھے لائٹس بھی لگانی ہے ہر سال گیلٹی میں میں لائٹس لگاتے ہوں اور گلی میں بھی ساری لائٹس لگ جاتے ہیں تو کافی زیادہ رونہ کوری ہوتی ہے اور جب ربی لول کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو الگی احساس ہوتا ہے الگی خوشی ہوتی ہے اور کافی زیادہ اچھا اور لگ رہا ہوتا ہے مزا آتا ہے یعنی کہ پہلی ربی لول سے پارہ رب لول تک ماشاء اللہ سے بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے اور یہاں پر جھنڈا بھارت سے جھنڈا وہ شروع کی آواز آ رہی تھی تو میں آئی گیلٹی میں اور دیکھا تھا یہاں پر ربی لول کا جھنڈا لگا رہے تھے کافی بڑا جھنڈا ہوتا ہے اور اٹھ سال یہ لگتا ہے یہاں پر اور بھارت کافی زیادہ رونک اب اسی ہی تھی یہاں پر جھنڈا لگ گیا تھا اور کرسے لائٹ بھی لگ جائیں گی تو کافی زیادہ اور رونک ہو جائے گی ماشاء اللہ سے پھر اس کے بعد میں آگ گئی تھی اندر روم میں اور بس پھر رات کا ٹائم ہو گیا تھا تو اس ہوئی گئے تھے پھر اس کے بعد یہ کلپ ہے تھوڑے ٹائم پہلے میں نے بنائی تھی لازیزہ کی رس ملائی یعنی ربی لول سے پہلے کی ایک کلپ ہے جب میں نے رس ملائی بنائی تھی تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ اس ویلاک میں شیئر کروں اور یہاں لازیزہ کا ایک پیکٹ تھا رس ملائی کا یہ پہلے باری ہم لوگ بنا رہے تھے اور یہاں مشی رس ملائی بنانے کے لئے کھڑی ہوئی تھی تو پھر میں بھی آگئی تھی کچن میں اور میں نے پھر اسے بتایا کہ اس اس طریقے سے ڈالو ہو سکتا ہے پھر یہ صحیح بنے کیونکہ زیادہ اکثر سنتے ہیں کہ یہ خراب ہو جاتی ہے یا گھٹلیا پڑ جاتی ہے تو ایک پیکٹ میں ایک ٹیبل اسپون ہی ہم نے تیل ڈالا تھا یعنی کہ لکھا ہوتا ہے اس میں ٹو ٹیبل اسپون لیکن ایک ٹیبل اسپون بھر کے تیل ڈالا تھا یا ہمیشہ نے تین بار کر کے جو ڈالا تھا وہ ایک ٹیبل اسپون تھا کیونکہ اس نے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالا تھا اور اس میں لکھا ہوتا ہے آدھا انڈا ڈالنا ہے تو یہاں پر ہم نے ٹو ٹیبل اسپون پھٹا ہوا انڈا ڈالا تھا یہاں ہمیشہ سارا پھٹا ہوا انڈا ڈالی تھی کہ انڈا چھوٹا ہے تو پورا ہی میں بلکل بھی دوبارہ سے انڈا ایڈ نہیں کرنا تیل جہنا آئل وہ نہیں ایڈ کرنا بس ہاتھ کو گریز کرنا ہے تھوڑے چپ چپی ہو جاتی ہے ڈو چپکری ہوتی ہے ہاتھ پر تو بس ہلکا سا ہاتھ کو گریز کرنا ہے آئل سے اور اس کے بعد ہاتھ گریز کر کر کے اس طرح سے اس کی ڈو کو گوند لینا ہے اچھی طرح سے تو اس موڈ ڈو تیار ہو جاتی ہے اور اس کے بعد اسے رکھنا نہیں ہے بلکل بھی اور فورا ہی اس کی گولیا بنا کے یعنی رسمالائی کی طرح گولیا بنا کے اسے ابلتے ہوئے دودھ میں ڈال دینا ہے ویسے ڈبے بھی لکھا ہوتا ہے کہ اس میں چودہ پندہ یا بیس اس طرح سے بنیں گی شاید لیکن خیر یہاں ہماری نو رسمالائی بنی تھی مشینیں جو ہے نا وہ کم زیادہ کر کے بنا دی تھی یعنی چھوٹی بلی بنا دی تھی اس ورہ سے بننا دس سے بارہ رسمالائی اس میں بن جاتی ہیں ایک ڈبے میں یہاں پر ہم نے دودھ کو پہلے سے ہی پکنے کے لیے رکھ دیا تھا ایک کلو دودھ لیا تھا اور اس میں چھینی ڈال دی اس کے حساب سے اس میں چھینی ڈال کے اور پستے وادام کٹ کر لیا تھے وہ بھی اپنے حساب سے ڈال کے اسے پکنے کے لیے رکھ دیا تھا جب اس میں پوائل آ گیا تو اس کے بعد سلو فلیم پہ اسے پکنے کے لیے رکھ دیا تھا تاکہ دودھ اچھی طرح سے پک جائے تو لی خوشبو آ جائے اور کلر تھوڑا چینج ہو جاتا ہے تو اچھا لگتا ہے رسمالائی میں یعنی بہت زیادہ نہیں پکانا کہ بلکل براؤن کلر ہو جائے وائٹ ہی رکھ رہا ہے لیکن اتنا ہوتا ہے کہ تھوڑا ٹھیک ہو جاتا ہے اور ٹیس اچھا تھے جب دور سے آتا پکتا ہے تو یہاں پر ہم نے سلو فلیم پہ اسے پکنے کے لیے رکھ دیتا اس کے بعد جب یہ رسمالائی کی گولیں ہم نے ڈال لے تھے یہ ڈوکی بنی ہوئی تو دوبارہ سے فلیم ہم نے ہائی کر دیا تھا ہائی فلیم پہ پہلے دودھ کو بوائل دیا اور اس کے بعد یہ ڈالنا ہے اور تیز آنچ پہ ہی سے پکانا ہے اس کو بلکل بھی ہلکی آنچ نہیں کرنی یا میڈیم نہیں کرنی بلکل اسے تیز آنچ پہ پکانا ہے پیکٹ پہ بھی لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اسے تیز آنچ پہ ہی پکانا ہے تو یہاں ہم نے تیز آنچ پہ ہی اسے پکایا تھا اور دس منٹ تقریباً یہ پکی ہے اور پکنے کے بعد ایک سائٹ سے اگنی تھی اسے پلڑ دی تھی اس کے بعد یہ پکتی رہی دس منٹ اور اس کے بعد ہم نے فلیم آف کر دیا تھا بلکل اس میں گھٹلیاں نہیں بنیتی صحیح بنیتی یہ تو اسے جو نا اسی طریقے سے پکانا ہے اور یہ خود بھی پلڑ جاتی ہے جب یہ ایک سائٹ سے ہو جاتی ہیں تو کلڑ جو نا اس کا دیکھ رہے ہیں کہ وائٹ رسپولائی کی طرح ہی آیا ہے اور بلکل ہی یہ نا ٹیز میں مزے کی بنیتی جسے رسپولائی بزار کی ہوتی ہے ویسی بنیتی ہے فرس ٹائم ہی ہم نے بنائی تھی تو اچھے بن گئی تھی یہی تک کہ خراب نہ ہو لیکن بلکل صحیح بن گئی تھی اور یہاں ہم نے نو بنائی تھی نو بنی تھی لیکن یہ دس سے بارہ بن جاتی ہیں کیونکہ یہ جب دودھ میں پھیک رکھی رہتی ہیں تو یہ سوپ کر لیتی ہیں دودھ کو اور اس کے بعد یہ اور زیادہ پھول جاتی ہیں ہم نے ایک نکال کے چیک کری تھی بلکل شافٹ تھی اور اس کے بعد پھر ہم نے اسے ڈبے میں کر کے یعنی تھوڑا تھنڈا کر لیا تھا اور اس کے بعد پھر باکس میں کر کے اسے فریزر میں رکھ دیا تھا تاکہ اچھی طرح سے تھنڈی ہو جائیں یہ ایک پیالی والی ہم لوگوں نے کھا لی تھی ابھی اور جو باکس والی وہ ہم نے رکھ دی تھی فریزر میں کور کر کے اور اگلے دن ہم نے نکالی تھی اگلے دن یہ اور زیادہ اس سے جو ہے نا پھول گئی تھی یعنی سائز میں اور بڑی ہو گئی تھی تو اس لحاظ سے یہ کہ اس کی چھوٹی ڈو کی جو ہے نا وہ چھوٹی گولیاں بنا کر ڈالیں تاکہ ڈبارہ تیرہ جو ہے نا اس میں بنی جاتی ہیں تو خیر اگلے دن جو ہے نا ہم نے میں نے بنایا تھے چکن کے چپلی کباب اور اس کے ساتھ بزار سے پراتھے مگائے تھے رائتہ بنا لیا تھا اس کے ساتھ اور بس اسی ہی ہم نے انجائے کیا دون مچھے میں رس ملائی تھی جو ہم نے رات میں بنائی تھی تو چپلی کباب بھی مزے کے بن گئے تھے سپائسی سب کو پسند آیا اور اس کے علاوہ رس ملائی بھی سب کو پسند آئی تھی اور لچھا پراتھا جو پٹان بھائی کے ہوتل سے ملتا ہے وہ منگا لیا تھے ہماری طرف جو لچھا پراتھا ملتا ہے وہ بہت مزے کا ہوتا ہے اس طریقے کا جو وہ کہیں پرسے بھی نہیں ملتا یعنی ابھی تک جتنے بھی کھائے ہیں تو ہمارے اپنی طرف جو روڑ پر ملتا وہ زیادہ پسند ہے اور اس طرح کے لچھے آ رہے ہوتے ہیں ورنہ جوہنا لیئر وارے نہیں ہوتے بس سادے پراتھے ہوتے بگن اس کا ٹی ایج بھی مزے کا ہوتا ہے خیر میں بس اسے انجائے کیا اور آج کی ویڈیو کو میں کر دیں گے اور پھر تو مجھے بھی دعو میں آپ کیกہ میں میپہ مجھے دعویٰ میتا کی گا اپنے بھی کھائے لگیں کہ پر ملقی انسی اللہ اپر ملقی علامہ حافیز سلام